ماجد علی افتتہ برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے کوئن الیزبت سینٹر میں ہوگا 31 اکتوبر سے وارڈنگ کی شروعات کی جائے گی سکھ رہنماؤں نے آل اہدہ وطن کا نقشہ بھی جاری کر دیا امریکہ تائیوان کے معاملے پر احتیاط سے کاملے چین نے امریکہ کو خبردار کر دیا چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا گینہ ہے کہ امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر احتیاط سے کام لینا چاہیے امریکی صدر جو بائیڈن کے تائیوان کا دفاع کرنے کے بیان پر چینی وزارت خارجہ کی جانے سے رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے چینی وزارت خارجہ کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین کے پاس بنیادی مفاددات پر سمجھو تا کرنے کی گنجائش نہیں واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے چین کی تائیوان میں مداخلت پر تائیوان کا دفاع کرنے کا اعلان کیا تھا اسرائیل کا ایران کے جہری تنصیبات پر حملہ کرنے کے لیے فضائی مشکوں کا آغاز اسرائیل نے ایک بار پھر سے ایران کی جہری تنصیبات پر حملے کے لیے ملٹری مشکوں کا آغاز کر دیا اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملک کی فضائیہ نے دو سال بعد آہم ملٹری مشک کا آغاز کر دیا جس کا مقصد ایران کی جہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تیاری کرنا ہے اس مشک کے لیے اسرائیلی فوج کے سربراہ نے بھاری بجٹ مختص کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان آہم معاہدے نے بھارت کے ہوش اڑا دیئے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال میں جہاں ہر ایک کی نظر افغانستان پر جمعی ہے وہیں کابل میں افغانستان اور پاکستان کے آلہ سیکیورٹی حکام کا اجلاس منقض ہوا جس میں دونوں ممالک کے درمیان خفیہ معلومات کے تبادلے کا معاہدہ بھی تیار پا گیا ذرائق مطابق پاک افغان سیکیورٹی حکام کا اہم اجلاس قابل میں ہوا جہاں افغان سیکیورٹی حکام نے یقین دہانی کروائی ہے کہ تحریک طلبان پاکستان کے لیے افغانستان میں کوئی جگہ نہیں ہے اجلاس میں پاک افغان حکام نے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے مل کر کام کرنے کے عظم کا آدھا دیا پاک بھارت کرکٹ میچ سے قبل ہی آئی سی سی نے شائکین کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے سیاسی بینرز لانے پر پابندی آئیت کر دی اب پاک بھارت کرکٹ میچ میں کسی بھی قسم کے سیاسی بینرز لانے پر پابندی لگا دی گئی ہے آئی سی سی کی طرف سے جاری کردہ بیان کے مطابق پاک بھارت کرکٹ میچ کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور کسی بھی قسم کی انگامی صورتحال سے نپنے کے لیے ہر وقت تمام حفاظتی قدمات اٹھا رہی ہیں ترک صدر رجبتی بردوان کی دس مغربی سفرہ کو بے دخل کرنے کی دھمکی ترک صدر رجبتی بردوان نے زیر حراست سماجی رہنما کی ہمائیت میں مشتر کا بیان جاری کرنے کے بعد امریکہ جرمنی اور تیگر آٹھ مغربی ممالکیں سفرہ کو ملک سے بے دخل کرنے کی دھمکی دیری بیرونے ملک سفرہ کو آسان بنانے کے لیے کینیڈین وزیر آزم کا اہم اعلان کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڑو نے شہریوں کے بیرونے ملک سفرہ کو آسان بنانے کے لیے کرونا ویکسینن پاسپورٹ لانچ کرنے کا اعلان کر دیا تفصیلات کے مطابق کنیڈا نے سفرہ کے لیے کرونا ویکسین پاسپورٹ مطارف کروا دیا کینیڈین وزیر آزم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ شہریوں کے بیرونے ملکل سفر کو آسان بنانے کے لیے کینیڈا ایک میاری ویکسین پاسپورٹ لانچ کر رہا ہے ایف ایٹی ایف پاکستان فروری تک گری لسٹ میں رہے گا چونتیس میں سے تیس نکات پر عمل مکمل ایف ایٹی ایف نے تین روزہ اجلاس میں پاکستان کو گری لسٹ میں ہی رکھتے ہوئے ترکی اردن اور مالی کو بھی گری لسٹ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا نکالنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایف ایٹی ایف کے صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے چونتیس میں سے تیس نکات پر عمل مکمل کر لیا استغاثہ اور قانون سازی میں مزید کام کی ضرورت ہے پاکستان مجموعی طور پر نئے ایکشن پلان پر بہتر کارکنگی دکھا رہا ہے کالادم تنظیم تحریک لبیٹ پاکستان کی جانب سے اسلام آفاد کی طرف لانگ مارچ شروع کر دیا گیا جس کے پیش نظر راولپنڈی میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں اندرونے شہر بیشتر راستے بند کر دئیے گئے جبکہ فیضاباد کی طرف جانے والے تمام راستے بند کر دئیے گئے ہیں فیضاباد اوجڑی کیمپ کی روڈ کو بھی بند کر کے سیل کر دیا گیا اس کے علاوہ راولپنڈی اسلام آباد میٹرو بس سرویس سدر سے فیضاباد تک بند کر دی گئی سڑکے بلاک ہونے سے لوگوں کو سخت مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مختلف شہراؤں پر ٹریفک جام ہے پی ڈی ایم کا مہنگائی کے خلاف کراچی لاہور اور پشاور سمیت مختلف شہروں میں احتجاج اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کی کال پر ملک بھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج مظاہرے کیے گئے کراچی لاہور پشاور سکھر سمیت مختلف شہروں میں عوام سڑکوں پر نکل آئے اور مہنگائی کے خلاف شدید احتجاج کیا جبکہ لاہور میں پی ڈی ایم نے مندر چوک پر پڑاؤ ڈالا اور بڑا احتجاج مظاہرہ کیا جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی مظاہرین نے یوٹیلٹی بیل اور روٹیاں اٹھا کر احتجاج کیا بعد ازا اپنے بلز بھی جلائے ملک بھر میں ڈینگی کیسز بڑھنے پر قومی آدارہ صحت نے خطرے کی گھنٹی بجا دی این آئی ایچ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈینگی مچھل پاکستان کے تقریباً تمام علاقوں میں موجود ہے اسلام آباد میں ڈینگی سے مزید ایک شخص جان کی بازی ہار گیا جبکہ مزید ایک سو چوہتر افراد ڈینگی سے بیمار ہو گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران بنجاب میں مزید چار سو ستتر افراد ڈینگی کے وار سے متاثر ہوئے صرف لاہور میں تین سو پچاس زائد افراد بیمار ہوئے راولپنڈی میں ڈینگی ایس او پیر کی خلاف فرزی پر تقریباً دو سو قدمات بھی درد کی اگے ہیں پنجاب حکومت کا گھر گھر جا کر کرونہ ویکسین لگانے کا فیصلہ انکار کرنے پر کارفائی کی جائے گی ڈائریکٹری ایڈ جنرل ہیلتھ سروس پنجاب ڈاکٹر حارون جہانگیر کی جانت سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق کرونہ ویکسین موہم گھر گھر شروع کرنے کا مقصد سو فیصل ٹارگٹ کا حصول ہے نوٹیفکیشن میں کہا گیا ہے کہ کرونہ ویکسین پچیس اکتوبر سے بارہ نومبر تک پنجاب کے چھتیس ازلا میں جاری رہ گی گھر گھر موہم کو کامیاب بنانے کے لیے ازلائی اور سبائی سطح پر فوکل پرسل تائنات کیے گئے ہیں جبکہ ویکسین لگوانے سے انکار کرنے والوں کے خلاف ذابطی کی سخت کاروائی کی جائے گی امریکہ کا ہائپرسونک موزائل کا نیا تجربہ ناکام امریکہ کے ہائپرسونک موزائل پروگرام کو بڑا دھجگا امریکہ کا آواز سے پانچ گنا تیز رفتار سے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے والے ہائپرسونک موزائل کا نیا تجربہ ناکام ہو گیا چین اور روس کے ساتھ سوپرسونک موزائل پروگرام کی دوڑ میں امریکہ کو بڑی ناکامی پینٹاگون کے مطابق خلائی راکٹ ہائپرسونک موزائل کو خلا میں لے جانے میں ناکام رہا امریکی حکام تجربے کی ناکامی کا جائزہ لے رہے ہیں نیپال اور بھارت میں توفانی بارشوں کا سلسلہ جاری دو سو افراد ہلاک پانچ سو کے قریب زخمی نیپال اور بھارت میں موصلہ دار بارش اور سلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری ہے جس میں مجموعی طور پر دو سو سے زائد افراد ہلاک اور پانچ سو کے قریب زخمی ہو گئے جبکہ بھاری مالی نقصان بھی ہوا ہے غیر ملکی خبرسان ازارے کی ریپورٹ کے مطابق نیپال میں شدید بارشوں اور مٹی کے تودے گرنے سے تقریباً ایک سو افراد ہلاک ہوئے اور دو سو سے زائد زخمی ہیں جبکہ چالی سے زائد افراد لا پتا ہیں جن کے سلابی ریلے میں بہ جانے کا خدش ہے ڈالر کی قیمت ایک سو چوہتر رپے دس پیسے ہو گئی پاکستانی کرنسی کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری ہے اور آج بھی ایبین الگوامی مارکیٹ میں قیمت مزید چودہ پیسے کم ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر مزید چودہ پیسے مہنگا ہونے سے ڈالر ایک سو چوہتر رپے سے تجاوز کر گیا انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت ایک سو چوہتر رپے دس پیسے ہو گئی بجلی کے ترسیلی نظام میں ایک سو گیارہ عرب رپے کی سرمایہ کاری کا اعلان وفاقی وزیر برائیت اوانائی حماد اظہر نے بجلی کے ترسیلی نظام میں ایک سو گیارہ عرب رپے کی سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے وفاقی وزیر برائیت اوانائی حماد اظہر نے کہا ہے کہ آئندہ تین سال کے دوران بجلی کے ترسیلی نظام میں انٹی ڈی سی کے ذریعے سرمایہ کاری کی جائے گی انہوں نے اس زمن میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ سرمایہ کاری کے بعد قومی گریڈ سے بجلی کی ترسیلی صلاحیت میں اضافہ ہوگا جیتو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حنکہ بان موسیقی